تو حضرت جب ایک سالک کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے الہام کا اور اس سے بڑھ کر یہ ایک کشف کا تو حضرت وہ کیا اپنی مرضی سے جب چاہے اس بٹن کو آن آف کر سکتا ہے اور جو چاہے کشف کر کے دیکھ سکتا ہے یا وہ اللہ ہی کے حکم کے تابعے ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی only then and there وہ کر سکتا ہے ورنہ وہ بھی مجبور ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چل جائے تو اللہ اس کے ارادے کی قدر کرتا ہے اور اللہ اذن دے دیتا ہے یہ ایسی جو دنیا میں کہ اگر بہت اس کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں جی سر اجازت ہے میں چلا جاؤں اجازت ہے میں پہلے بہت اس کے ساتھ یاد چلے جاؤں وہی بات ہے ویسے اذن کے بغیر کوئی جان نہیں سکتا ہے دفتر سے مسئلہ اسے اجازت بہت سے لینی پڑتی ہے لیکن اب اس کے اتنے تعلقات ہیں کہ یہ سر میں پانچ منٹ پہلے چلا جاؤں اچھا یار جاؤ وہی بہنی بات ہے تو اس کا ربط وہ نسبت جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ سے اتنے قوی ہو جاتی ہے کہ یہ پھر اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس چیز کا مجھے کشف ہو تو یہ پھر اللہ کی طرح رجوع کرتا ہے اللہ جب اذن دے دیتا ہے اس اذن کے نتیجے میں اس کو کشف ہو جاتا ہے لیکن خود اپنی طاقت سے بغیر اس کی اذن بغیر اس کی طرح رجوع کے وہ اس پر ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مخلوق ناقص ہے اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں ہے